حقائق کے دنیا کے معزز دوستوں میں اسامہ اقبال اور آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ناظرین اقرامی کہتے ہیں کہ یہ دنیا اس کائنات میں ایک چھوٹے سے نکتے کے برابر ہے لیکن اللہ نے ہمارے لئے اس دنیا میں ایسے ایسے اجائی بات پیدا کیے ہیں کہ جن کے بارے میں سن کر انسانی قلبی دنگ رہ جاتی ہے آج ایسی ہی ایک قدرتی حسن سے مال امال اور خطرات سے دو چار جگہ کو ہم نے اپنی آج کی اس ویڈیو میں اپنا موضوع بنایا ہے ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے قبل حضب روایات نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ یوٹیوب پر موجود ہمارے منفرد چینل حقائق کی دنیا کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ناظرین اگرامی امریکہ کے جنوب میں واقع ایمازون رین فورسٹ ہے جو دنیا کے نو ممالک تک پھیلا ہوا ہے جس میں سر فیرست برازیل ہے ایمازون کا یہ جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہونے کا احساس بھی رکھتا ہے اس کا کل رقبہ پچپن لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط ہے ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ جنگل ساڑھے پانچ کروڑ سال پرانا ہے ایمازون ایک یونانی لفظ ہے جس کے معینے جنگچو عورت کی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کی تمام زندہ انواع حیات کا نفس اس جنگل میں پایا جاتا ہے تحقیق کے مطابق چالیس ہزار پودوں، تیس ہزار مچھلیوں، بارہ سو چورانوے پرندوں اور تین سو ستتر رینگنے والے کیڑوں کے اقسام پائی جا چکی ہیں اور سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ صرف برازیل میں چھانوے ہزار چھے سو ساٹھ سے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار آٹھ سو تینتالیس گریر فکری جانوروں کی اقسام پائی جاتی ہیں زمین کی بیس فیصد آکسیجن صرف ایمازون کے درخت اور پودے پیدا کرتے ہیں دنیا کے چالیس فیصد جانور، چرند پرند، حشرت الارض ایمازون میں پائی جاتے ہیں یہاں چار سو سے زائد جنگلی قبائل آباد ہیں ان کی آبادی کا تخمینہ پنتالیس لاکھ کے قریب بتایا گیا ہے یہ لوگ اکیسوی صدی میں بھی جنگلی اسٹائل سے زندگی گزار رہے ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے بے خبر ہیں ایمازون کا دریہ پانی کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دریہ ہے اس کی لمبائی سات ہزار کلومیٹر ہے دریائے ایمازون میں مچھلیوں کی تیس ہزار اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سے سولہ ہزار اقسام ایسی ہیں جو چند سیکنڈ میں کسی بھی جاندار کے جسم سے گوشت کا نام و نشان تک مٹا سکتی ہیں ایمازون کے جنگلات میں ساٹھ فیصد جاندار ایسے ہیں جو ابھی تک بے نام ہیں یہاں کی مکڑیاں اتنی بڑی اور طاقتور ہوتی ہیں کہ پلک جھپکتے ہی کسی بھی پرندے کو دبوش لیتی ہیں ناجرین ایگرامی کہا جاتا ہے کہ اس جنگل کے کچھ علاقے اتنے گھنے ہیں کہ وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی اور دن میں بھی رات کا سما ہوتا ہے اگر آپ ایمازون کے گھنے جنگلات میں ہوں اور مسلہ دھار بارش شروع ہو جائے تو تقریباً بارہ منٹ تک آپ تک بارش کا پانی نہیں پہنچے گا ایمازون کے اس برساتی جنگلات میں پھلوں کی تیس ہزار سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں اور یہاں ایسے زہریلے حشرت الارض بھی پائی جاتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کاٹ لیں تو وہ چند سیکنڈوں میں ہی اپنی جان سے ہاتھ دھو گھٹے گا دنیا کے تمام مہنجووں اور ماہر حیاتیات ابھی تک اس جنگل کے محض دس فیصد حصے تک ہی پہنچ سکے ہیں دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ فضائی کیجئے جلد حاضر ہوں گے ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ نگے بان